موسیقی تعلق سہم طالبہ کیا جس سے کرٹی آر نے اتفاق کیا اور ساتھی زیلسر سلالہ کے تمام گلز حوصل کی طالبات کو سیلپ ڈیفنس کی تعلید دینے کا کیا اعلان عوامی توجہ ہٹا کر سرخے کی واردادوں میں ملحفت ہونے والے دو بین ریاضی تیچوروں کو ہیدراباد نورت زون پولیس نے کر لیا گرفتار جن کے قبضے سے 9.4.000 روپی رغض رقم چار بائک اور دو سیلپون سے ضبط کر لیا کمیشنر حدربہ سیٹی پولیس انجنی کمار نے بتا ہے کہ زیرچی تور کے کوپم سے تعلق رکھنے والے کرن اور ٹیس اندر پر تمیلاڑوں کرناٹک میں تئیس مقدمات درج ہونے کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ تلنگانہ اور اندرپردش کے کئی مقامات پر چوری کرنے کا ان پر الزام ہے آئد چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو چھتیس ہو گئی ہے جبکہ پچھتر ہزار چار سو پینسٹھ مریضوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے یہ اطلاع چین کی قومی سہت کمیشن نے جمعہ کو دی ہے ہیل کمیشن نے بتا ہے کہ قومی ہیل کمیشن کو تکتیس صوبوں سے ملی اطلاع کے مطابق تقریباً پچھتر ہزار چار سو پینسٹھ مریضوں میں اب تک کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں چوپن ہزار نو سو پینسٹھ افراد ابھی بھی کرونا وائرس میں مفتلا ہیں جس میں گیارہ ہزار چھسو تلسٹھ مریضوں کی حالت تشریف ناکھ ہے وہیں اٹھارہ ہزار دو سو چونسٹھ لوگوں کو علاج کی بعد اسپتال سے کر دیا گیا ڈسچارٹ مرکج وزیر گریدا شنگ نے ایک بار پھر متنازعہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو انیس سو سنٹالیس میں ہی پاکستان بھیج دیا جانا چاہیے تھا انیس سو سنٹالیس سے قبل جنہ نے مسلم قوم کے لیے علاہدہ ملک کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا اور ہمارے آباو اجداد اس پر راضی ہو گئے اب ہم اس غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں اگر مسلمانوں کو اس وقت ہی پاکستان بھیج دیا جاتا تھا تو ہندووں کو اب تکلیف نہیں ہوتی تھی گریرا شنگ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے ہندووں کو اگر ہندوستان میں پناہ نہیں دی جاتی ہے تو وہ اور کہاں جائیں گے مدی پردیش کے بھنڈ سلے میں آج صبح ایک گاڑی جھیل میں گر جانے سے گاڑی میں سوار تین کانواریوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی پولیس کے مطابق یہ افراد مدی پردیش کے شرنگی رامپور سے جل لے کر شہر سے متصل ترینوں کیشور مندیر میں چڑھانے آئے تھے اس دوران کار میں سوار دیگر لوگ بحفاظت کار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ تین افراد کار کی پچھلی سیٹ پر آرام کرنے لگے تھے تب ہی ایک نے چابی سے کار سٹارٹ کی اور وہ بریک کے بجائے ایکشیلیٹر دبا دیا جس کی وجہ سے کار تیزی سے قریب کے ایک جھیل میں گر گئی اس کی وجہ سے کار میں سوار تینوں افراد ہو گئے پورٹ مہاراسترہ مجلس کے ترجمان وہ سابق رکون اسمبلی وارث پتھان کے خلاف بھارتی جنہدہ پارٹی یوہ مورسہ کے ایک رکون نے یومینات کے روز پونے کے ایک پولیسٹیشن میں شکایت کرائی دلج جس میں وارث پتھان پر مذہبی تفریقہ پیدا کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئر درس کرنے کا مطالبہ کیا گیا بی جے پی یوہ مورسہ کے رکون پریمل دھنجے دیش پانڈے نے پتھان کے بیان پر فوری تیخیخات کا کیا مطالبہ اسی دوران وارث پتھان نے ان پر آئید الزامات کی تردید کی اور بیڈیا کو وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مرود کر کیا گیا ہے پیش دوران موزن پر چاخو سے حبلہ کر دیا لندن پولیس نے بتایا ہے کہ انہیں مجزید میں چاخو ماننے کے اطلاع ملی تھی یہاں پہنچ کر ایک شخص کو انہوں نے خطل کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا بتا دیں کہ جس وقت موزن پر چاخو سے حملہ کیا گیا اس وقت نماز ادا کی جا رہی تھی اس معاملے سے وابستہ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کی ابھی تصدیخ نہیں ہو پائی ہے بینگلور میں سی اے کے خلاف منقضہ احتجاج جلسے عام میں پاکستان زندہ بات کنارے لگانے والی نوجوان خاتون امولیا کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ کر لیا گیا درج متائے گیا ہے کہ بینگلور کے فریڈم پارک میں کل سی ڈبل اے این آر سی کے خلاف احتجاج جلسہ ہوا جلسے میں مجلس کے صدر بیرسر اسود الدین اوویسی بھی شریک تھے نماز کی اتائیگی کے لیے شہنشین سے بیرسر اسود الدین اویسی نیچے اتر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان خاتون مائک لے کر پاکستان زندہ بات کنارے لگانا شروع کر دی جس پر جلسے میں شریک افراد اور شہنشین پر موجود شخصیات حیران رہ گئے خاتون کے نارے سن کر بیرسر اویسی فوری دوڑتے ہوئے خاتون کے پاس آگئے اور مائک چھن لینے کی کوشش کی تاہم مائک دینے سے انکار کرتے ہوئے خاتون پاک نواز نارے لگاتی رہی آئین اسی وقت اسٹیج پر موجود دیگر افراد نے اس کے ہاتھوں سے مائک چھن لیا پولیس نے اس معاملے میں خاتون کے خلاف دفعہ 124 اے کے تحت مقدمہ درس کر لیا تفسیش کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اس واقعے کی بیرسٹر اویسی نے شدید مذہمت کی اور کہا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے ہمیں اس طرح کی نارے کی مذہمت کرنی ہے سری ناغر کرنول کے عبر آباد میں بولیرو وین اُلٹ گئی جس میں ایک شخص برسل موقعی ہلاک ہو گیا جبکہ 12 افراد شدید زخمی ہو گئے بتا گیا ہے کہ حادثے کے وقت اس گاڑی میں 13 افراد سوار تھے زخمیوں کو اچمپیٹ کے سرکار اسپتال منتقی کیا گیا ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت سری جو گولامبہ گدوال داور پلی سے کی گئی ہے بتا گیا ہے کہ سری سیلم سے واپسی کے دوران یہ حادثہ آیا پیش گریٹر حدرباد مینسپل کورپریشن نے شہر حدرباد میں ناخواندہ افراد کا پتا چلاتے ہوئے انہیں خواندہ بنانے کے لیے سروے مناخت کرنے کا اعلان کیا اس سلسلے میں جی ایچ ایم سی کی اسٹرننگ کامیٹی نے ایک قراردات منظور کی ہے اس کے مطابق حدرباد میں گھر گھر سروے 24 فروری سے 4 مارچ تک مناخت کیا جائے گا تروے میں 24 لاکھ 78 ہزار خاندانوں کے ناخواندہ افراد کا نام ولدیت زوجیت اور فون نمرات کیے جائیں گے حاصل نامور فلم اداکہ کامل حسن نے فلم انڈین ٹو کی شوٹنگ کے دوران پیش آئے حادثے میں ہلاک تین افراد کے ارکان خاندان کو فیکس ایک کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے کامل حسن نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے خاندان کے تین ارکان کو کھو دیا ہے واجہ رہے کہ انڈین ٹو فلم کی شوٹنگ چننے کے قریب پورا ملی کے پاس ایک سٹوڈیو میں کی جا رہی تھی کہ ادوران 150 فٹ کی بلندی سے کرین ٹوٹ کر ٹینٹ پر گر پڑا اس حادثے میں فلم ساز شنکر کے پرسنل ایسسٹنٹ مدھو ایسسٹنٹ ڈائریکٹر سائی کرشنا اور چندرن کی موت ہو گئی جبکہ دس ہزائد افراد ہو گئے زخمی